ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان آخر کار رمشہ سے نکاہ کر ہی لے گا آنے والی اپیسوڈ میں فیضان حادیہ کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو حادیہ اسے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں تو فیضان اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھ سے اتنی محبت کر کے تم خود کو نقصان پہنچا رہی ہو جبکہ حادیہ اسے کہتی ہے کہ اگر آپ بھی مجھ سے اتنی محبت کرنے لگیں تو یہ نقصان فائدے میں بدل جائے گا اور فیضان یہاں حادیہ کو حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ کیا کیا سوچ رہی ہے میرے لیے اور ایک میں ہوں جو اب رمشہ سے نکاہ کرنے والا ہوں فیضان کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ حادیہ کے ساتھ غلط کر رہا ہے لیکن رمشہ اور اس کی ماں نے اسے اس قدر ٹرپ کر لیا ہے اسے بدنامی کی ایسی سچی جھوٹی کہانیاں سنائی ہیں کہ اب اسے لگتا ہے کہ واقعی رمشہ اور اس کی ماں بدنام ہوئی ہیں اور وہ سچ میں فیضان کی وجہ سے ہے دوسری طرف نتاشا کے گھر میں چور گھوساتے ہیں اور اس کے سر پر گن رکھے اس کی ساری جمع پونجی لوٹ رہے ہوتے ہیں وہ چلا رہی ہوتی ہے کہ میرے بیگ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے گھر سے جو لائی ہوتی ہے وہ سب جیورلی سب پیسے اسی بیگ میں ہوتے ہیں وہ ان کو کہتی ہے کہ اس بیگ کو چھوڑ دو لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتے اور اس میں سے سب جیورلی نکار کر بھاگ جاتے ہیں ہو سکتا ہے یہ چوری شیری نہیں کروائی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی سب قیمتی چیزیں لے کر اسے طلاق دینے والا ہو کیونکہ وہ تو اس کی دولت کے لیے اسے شادی کر کے بیٹھا تھا ورنہ اسے تو اس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا اگر یہ سب کچھ لٹ جانے کے بعد نتاشا کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر گئی تو سفتر صاحب اسے کبھی بھی ماف نہیں کریں گے نتاشا اب در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی ہیں دوسری طرف فیضان جب نکاح کے لیے جاتا ہے تو رمشہ تیار ہوئی سٹیج پر بیٹھی ہوتی ہے جیسے ہی مولوی صاحب حق مہر کی رقم پانچ کروڑ بتاتے ہیں تو فیضان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا حق مہر یہ کس لی ہے جیسے ہی چپ ہو کر سوچنے لگتا ہے تو رمشہ اور اس کی ماں پریشانی میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ کہیں یہ نکاح سے انکار ہی نہ کرتے ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس حق مہر کی وجہ سے فیضان اب رمشہ سے نکاح نہ کرے ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ماں بیٹی صرف پیسے کے لیے اس کے پیچھے پڑی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کے ہاتھوں بے وکوف پناہ رہے اور اس سے پھر بھی شادی کر لے لیکن اس شادی کے بعد جو کچھ حادیہ کے دل پر گزرے گا اور جو تکلیف سفتر صاحب برداشت کریں گے وہ ناقابل بیان ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب سفتر صاحب کو بیٹی اور بیٹے دونوں کی طرف سے ایک اور دکھ مل جائے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیضان اور رمشہ کا نکاح ہو پائے گا اپنی قیمتی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولئے گا